اگر آپ نے اپنی زندگی میں کوئی نقصان کیا ہے تو اس نقصان کی وجہ سے آپ غم کی کیفیت کا شکار بھی ہوئے ہوں گے غم کسی بھی نقصان کے بعد ہو سکتا ہے کوئی جانی نقصان ماری نقصان عزت کا نقصان کسی بھی طرح کا نقصان ہو سکتا ہے دلچسپ بات یہ ہے کہ مختلف لوگ مختلف قسم کے غم سے مختلف طریقے سے لڑتے ہیں ان سے نبردازمہ ہوتے ہیں اور ایک ہی شخص مختلف قسم کے غم سے مختلف صورتحال میں مختلف طریقے سے لڑتا ہے اس کا مقابلہ کرتا ہے یہی غم کے بارے میں سب سے اہم بات ہے کہ ایک ہی شخص مختلف قسم کے غم کو مختلف طریقے سے محسوس کرتا ہے اور اس کا رد عمل اس غم کے لیے مختلف طرح کا ہو سکتا ہے مختلف وقت میں مختلف ہو سکتا ہے غم کی کیفیت کئی منٹوں سے لے کر گھنٹوں سے لے کر مہینوں سے سالوں تک پر محیط ہو سکتی ہے اور غم کی کیفیت میں اتار چڑھاؤ بھی آتے رہتے ہیں غم کی کیفیت ایک جیسی نہیں رہتی کبھی زیادہ کبھی کم اسی کسی ایک ہی مرحلے میں اس کی جو کیفیت ہے وہ کم زیادہ ہو سکتی ہے اگر تو غم کی کیفیت کم زیادہ ہو سکتی ہے تو یہ بات بھی سمجھ لیجئے کہ غم کے مختلف مراحل ہیں اور زیادہ تر جو ماہر نفسیات ہیں ان کا یہ سوچنا ہے کہ غم جو ہے وہ ایک خاص ترتیب سے اس کے مراحل آتے ہیں لیکن اب یہ بات سب کو معلوم ہے جو بھی نفسیات کے طلبہ ہیں کہ غم مختلف طریقوں سے آپ کے اوپر مختلف ترتیبوں سے آپ کے اوپر حملہ آور ہو سکتا ہے اس کے جو مختلف مراحل ہیں وہ آپ کے اوپر مختلف ترتیب سے تاریح ہو سکتے ہیں اور ان کا دورانیاں جو ہے وہ بھی مختلف ہو سکتا ہے اور ایک انتہائی دلچسپ بات یہ ہے کہ غم کے مختلف مراحل جن کے بارے میں میں بھی آگے آپ کو بتاؤں گا وہ ان میں سے کچھ مراحل جو ہیں وہ ریپیٹ بھی ہو سکتے ہیں وہ بار بار بھی آ سکتے ہیں اور ایک سے زیادہ دفعہ بھی ہو سکتے ہیں اور ایسے بھی ہو سکتا ہے کہ ان میں سے کوئی مرحلہ نہ آئے لیکن اس وقت جو میں آپ کے سامنے جو کلاسک موڈل ہے گریف کا وہ آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہا ہوں تو جناب یہ موڈل جو ہے یہ امریکن سویس ایک سیکیٹریس تھی ایلیزبیت کیوبلر روس انہوں نے انیس سو انہتر میں اپنی کتاب اون ڈیتھ اینڈ ڈائنگ میں شائع کیا غم کے بارے میں غم کے مراحل کے بارے میں جو معلومات تھی وہ انہوں نے شائع کی انہوں نے دراصل قریب المرگ اور ناقابل علاج مریضوں کا متعلق کیا اور اس کے بعد یہ سارے مراحل اور یہ سارے چیزیں لکھی لیکن بعد میں یہ سمجھا جانے لگا کہ یہ صرف انہی تک یہ محدود نہیں ہے ان مریضوں تک بلکہ ہر طرح کے غم پہ یہ جو مراحل ہیں یہ اپلائی کیے جا سکتے ہیں تو جناب سب سے پہلا مرحلہ کسی بھی غم کی صورت میں جو پہلا مرحلہ جو پہلا جو ایک ردعمل ہوتا ہے تو وہ آپ کا انکار کی صورت میں دینائل کی صورت میں ہوتا ہے اس کو دینائل کا نام دیا گیا ہے انکار یا شاک کی حالت میں آپ جاتے ہیں صدمہ ہوتا ہے دوسرا مرحلہ جو آتا ہے تو وہ انگر یا غصے کا مرحلہ آتا ہے پہلے میں سارے مرحلوں کے نام بتا دوں اس کے بعد ان کو تھوڑا سا آگے بھی ایکسپلین کرنے کی کوشش کروں گا تیسرا مرحلہ جو ہے وہ بارگیننگ کا مرحلہ ہے سودے بازی کا مرحلہ ہے چوتھا مرحلہ آپ کا ڈپریشن کا مرحلہ ہے حزن کا مرحلہ ہے اور پانچوہ مرحلہ قبولیت یعنی ایکسپٹنس کا مرحلہ ہے ان تمام مراحل کی آکاسی یا ان کی جو ڈپکشن ہے وہ پرانی انڈین اور پاکستانی فلموں میں بہت خوبصورت انداز سے کی گئی ہے یاد کیجئے جب کسی عورت کو یہ خبر دی جاتی تھی کہ اس کا شوہر مر گیا ہے تو وہ ایک لمبی سی نہیں چیختی تھی اور یہ اس کا ڈینائل ہوتا تھا یعنی اس کا انکار ہوتا تھا کہ نہیں جی ایسا نہیں ہو سکتا اس کے علاوہ کچھ لوگ جو ہیں وہ صدمے کی حالت میں چلے جاتے ہیں فلموں میں بھی دکھایا جاتا ہے کہ کسی کو دل کا دورہ پڑ گیا ہے کسی کو فالش کا اٹیک ہو گیا ہے اور یہ تو بڑی عام سی بات ہے کہ کوئی بہت بڑی غم کی خبر جیسے ہی کسی کو سننے کو ملتی ہے تو وہیں پہ گر کے بے ہوش ہو جاتا ہے بعد میں پھر اس کو ڈائیگنوز کرتے رہتے ہیں کہ یہ دراصل ہوا کیا تھا وہ انگر کا یعنی غصے کا مرحلہ ہے تو جناب یہی جو خاتون جنہوں نے لمبی ریسی نہیں کی تھی وہ اب دیوار پہ یا کسی چیز پہ اپنی چوریاں مار کے جو ہے وہ توڑ رہی ہوتی ہے اپنے بال نوشنا شروع ہو جاتی ہے سینہ کو بھی شروع کر دیتی ہے اس کے علاوہ اگر ہم ذرا حقیقت کی طرف آئیں تو آپ دیکھتے ہیں کہ ہسپتالوں میں جب کسی کا مریض فوت ہوتا ہے تو لوگ ہسپتالوں کا فرنیچر پینتی سامان توڑنا شروع کر دیتے ہیں ڈاکٹروں نرسوں کی پٹائی کرنا شروع کر دیتے ہیں اس طرح کی باتیں شروع ہو جاتی ہیں تو یہ آپ کا دوسرا مرحلہ ہے یعنی اینگر اور غصے کا اس کے علاوہ لوگ ایک دوسرے سے لڑنا شروع کر دیتے ہیں کہ جب یہ ہو رہا تھا تو تم کہا تھے جب یہ ہوا تھا تو تم نے وہ کیوں نہیں کیا وغیرہ وغیرہ اس کے چند ہی گھنٹوں بعد بارگیننگ یعنی سودے بازی کا مرحلہ شروع ہوتا ہے ڈاکٹر صاحب کچھ کیجئے نا میرے مریض کے لیے کچھ کیجئے نا کوئی دوا داروں کیجئے نا کوئی آپریشن کیجئے مہربانی کر کے میرے بچے کو بچا لیجئے وغیرہ وغیرہ اسی طرح کی باتیں اگر کوئی قیدی ہے جس کو عدالت میں جج صاحب نے اس کی سزا سنائی ہے تو سب سے پہلے تو وہ صدمے کا اور اس کا ایک شاک کی حالت کا اور انکار کا اظہار کرتا ہے کہ نہیں نہیں ایسا نہیں ہو سکتا میں نے ایسا کیا ہی نہیں ہے اس کے بعد وہ غصے کا اظہار کرتا ہے اور ادھر ادھر جو اس کو بیڑیاں ہیں ان کو کھولنے کی ان کو توڑنے کی ان سے آزاد ہونے کی کوشش کرتا ہے اور بہت جلد وہ تیسرے مرحلے پہ آ جاتا ہے اور جج کو وکیل کو پولیس والوں کو رشوت اور دوسری چیزیں پیش کرنے کی کوشش کرتا ہے تاکہ اس کی سزا میں کمی لائی جا سکے یا اس کی سزا بلکل ہی رفع دفع کرائی جا سکے لیکن لیکن جب اسے سمجھا جاتی ہے کہ دراصل ہوا کیا ہے کتنا بڑا نقصان ہو گیا ہے تو پھر وہ ڈپریشن میں چلا جاتا ہے وہ عورت جس کا شوہر مر چکا ہے وہ ماں جس کا بچہ مر چکا ہے وہ بھائی جس کا بھائی مر چکا ہے وغیرہ وغیرہ یا جس کی دکان جل گئی ہے یا جس کا گھر سعلاب میں بہ گیا ہے وغیرہ وغیرہ جس بھی نقصان بڑے نقصان اس کی وجہ سے غم کا شکار ہے وہ اب اس بات کو سمجھ گیا ہے کہ کتنا بڑا نقصان ہو گیا اور اب اس کا اصل غم اس کا اصل افسوس کرنا وہ اب شروع ہو رہا ہے اور وہ ایک ڈپریشن کی جو چوتھا مرحلہ ہے ڈپریشن کی حالت میں حزن کی حالت میں چلا جاتا ہے یہ جو ڈپریشن کی حالت ہے یہ چند دنوں سے لے کر چند مہینوں سے لے کر چند سالوں پر بھی محیط ہو سکتی ہے یہی سب سے زیادہ تکلیف دے مرحلہ ہے اور یہی اکثر سب سے زیادہ طویل دورانیے کا مرحلہ بھی اکثر یہی ہوتا ہے اکثر اس ٹیج میں اس مرحلے میں آنے والے پہنچنے والے لوگ دوسروں کے غم سن کر بھی اپنے دکھڑے یاد کرنے لگتے ہیں اکثر برسیوں پر یا شادیوں پر جو اپنے جو نقصان ہوئے تھے جو اپنے بچھڑ گئے تھے ان کو یاد کرنے لگتے ہیں ایک انتہائی دلچسپ امر یہ ہے کہ لوگ کسی کی تیمارداری کرنے ہسپتال یا ان کے گھر جاتے ہیں تو وہ اپنی بیماریوں کے دکھڑے رونے شروع کر دیتے ہیں کہ ہاں جی ہاں جی بیماری ہوئی تھی یا میرے فلان رشتہ دار یا دوست کو یہ بیماری ہوئی تھی وغیرہ وغیرہ اس طرح کی باتیں شروع ہو جاتی ہیں یعنی کہ وہ اپنے دکھڑے رونے شروع کر دیتے ہیں یہی وہ مرحلہ ہے جس میں مختلف جو جسمانی تکالیف جو ہیں وہ ذہنی تکالیف کے ساتھ مل جاتی ہیں لوگوں کو جسم کے مختلف حصوں میں درد کی شکایت شروع ہو جاتی ہے کچھ لوگوں کو بے خابی رہتی ہے کچھ لوگ اپنا غم بھولانے کے لیے بہت زیادہ سونے لگتے ہیں کچھ لوگ کچھ لوگوں کی بھوک مٹ جاتی ہے بلکل کھانا پینا چھوڑ دیتے ہیں اور کچھ لوگ غم بھولانے کے لیے زیادہ کھانا شروع کر دیتے ہیں اسی مرحلے میں بہت سے لوگوں کو نیند کی آرام کی گولیاں استعمال کرتے ہوئے دیکھا گیا ہے اس کے علاوہ بہت سے لوگوں کو اسی مرحلے میں مختلف جوڑوں کے دردوں کی شکایات اور حازمے کی بدحزمی کی شکایات بھی اکثر اسی مرحلے میں ہوتی ہیں یہ نظر رکھنا ضروری ہے کہ ڈپریشن کی حالت میں ڈپریشن کے مرحلے میں جو بھی شخص ہے اس کے جو جسمانی مسائل جو اب اس کے ذہنی اور نفسیاتی مسائل کے ساتھ جڑ گئے ہیں وہ زیادہ توالت کا شکار نہ ہو جائیں وہ ان کا دورانیہ زیادہ طویل نہ ہو جائے اور ان کی جو ایکیوٹنس ہے ان کی جو ان کی جو شدت ہے وہ زیادہ نہ ہو جائے اور ایک خاص حد تک تو ایک خاص مدت تک تو ان سب تکلیفوں کو برداشت کیا جا سکتا ہے اور مریض کو اب اس کو ہم مریض کہیں گے کیونکہ وہ ڈپریشن کا مریض ہے مریض کو کچھ وقت دیا جا سکتا ہے کہ وہ اپنے ڈپریشن کے ساتھ خود لڑنے کی اور اس پہ قابو پانے کی کوشش کریں اکثر لوگ ڈپریشن کی حالت میں تنہائی کو تنہا رہنے کو ترجیح دینے لگتے ہیں ایسے لوگوں کے ساتھ میل جول رکھنا بہت ضروری ہے ایسے لوگوں کو تنہا بلکل نہیں چھوڑنا چاہیے اگر آپ غم کی حالت سے گزر رہے ہیں تو آپ کے ذہن میں ایسے سوالات پیدا ہو رہے ہوں گے کہ کیا مجھے یہ غم محسوس کرنا چاہیے اور ایک بہت اہم سوال کہ جتنا میں اس غم کی شدت کو محسوس کر رہا ہوں یہ دوسرے جو میرے رشتدار ہیں جو میرے دوست احباب ہیں وہ میرے اس نقصان کو اس طرح محسوس کیوں نہیں کر رہے ہیں جس طرح میں محسوس کر رہا ہوں اور سب سے اہم سوال یہ ہے کہ میں کون سا غم کب کیسے کہاں اور کیوں اور کس طرح سے محسوس کروں اور اس کا رد عمل کیا کروں تو یہ سب جو ہیں وہ نارمل سوالات ہیں اگر آپ کے ذہن میں یہ سوالات پیدا ہو رہے ہیں اس کے لیے حیران یا پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے اور یہ ایک اچھی بات ہے کہ آپ کا جو ذہن ہے وہ آپ کو سمجھا رہا ہے کہ اب آپ اس ڈپریشن کی حالت سے گزر رہے ہیں اور غم کی حالت سے گزر رہے ہیں اور آپ اپنی نفسیات کو خود انالائز کر رہے ہیں اسی طرح آپ آہستہ آہستہ جو پانچوں اور آخری مرحلہ ہے غم کا گریف کا اس کی طرف جانے رکھتے ہیں اس آخری مرحلے میں جو کہ قبولیت اور ایکسپٹنس کا مرحلہ ہے اس میں انسان یہ سوچنے لگتا ہے کہ دراصل ہوا کیا ہے یہ نقصان ہوا کیا ہے چلیے جو نقصان ہو گیا جو ہونا تھا وہ ہو گیا یہ بات پہلے تو اس کے اردگرد لوگ اس سے کہہ رہے ہوتے ہیں لیکن پھر وہ اپنے آپ سے یہی بات کہنا شروع کر دیتا ہے کہ جو ہونا تھا وہ ہو گیا اب آگے کیا کرنا ہے اس مرحلے میں لوگ اپنے غم کو بھلانے کے لیے مختلف ترکیبوں پر عامل کرتے ہیں کچھ لوگ نئے کاروبار شروع کر دیتے ہیں کچھ لوگ نئے مجھگلے شروع کر دیتے ہیں کچھ لوگ نئے رشتے بنا لیتے ہیں نئے دوست بنا لیتے ہیں نئے کھیل کود میں حصہ لینا شروع کر دیتے ہیں کچھ لوگ جگہ رہنے کی اپنی بدل دیتے ہیں اپنا گاؤں اپنا شہر بدل دیتے ہیں تاکہ جس غم کی وجہ سے وہ شدید نفسیاتی دباؤ کا شکار ہے تو اس پہ قابو پائے جا سکے اور یہ تمام جو ترکیبیں ہیں یہ تمام ترکیبیں ان سب ترکیبوں سے غم مکمل طور پر زائل نہیں ہوتا ختم نہیں ہوتا لیکن کم ضرور ہو جاتا ہے اس کی شدت میں کمی ہو جاتی ہے اور یوں کہہ لیجئے کہ وہ قابل برداشت ہو جاتا ہے ڈاکٹر روس کے موڈل کے علاوہ کچھ اور ماہر نفسیات نے بھی غم کو ڈسکرائب کرنے کی اس کے عوامل کو اس کے رد عمل کو بیان کرنے کی کوشش کی دراصل ڈاکٹر روس نے بھی اپنے ہی موڈل میں بعد میں کچھ تبدیلیاں وہ لے کر آئیں اس کے علاوہ ڈاکٹر روس کے علاوہ جان باول بی ان کا ان کی تیوریز کافی مشہور ہیں لویس ٹونکن کی تیوریز کو بھی کافی پذیر آئی ملی جان باول بی نے غم کو گریف کو بیان کرنے کے لیے اپنی تیوری آف اٹیشمنٹ یعنی منسلک ہونے کی جو تیوری ہے وہ پیش کی ان کے خیال کے مطابق انسان شیرخاری میں ہی یعنی بہت زیادہ بچپن میں اوائل عمر سے ہی کچھ اپنے ارگر کے لوگوں سے اور اپنے ارگر کے چیزوں کے ساتھ وہ اٹیش ہو جاتا ہے تیوری آف اٹیشمنٹ اور منسلک ہو جاتا ہے تو جب وہ ان چیزوں سے بچھڑتا ہے جب وہ چیزیں ان سے اس سے دور ہو جاتی ہیں اور ان کے بارے میں وہ جو ردیعمل دیتا ہے وہ جو بھی انسان مردی عورت ہے اپنی شیرخاری کے ادوار میں تو وہی یہ ڈیفائن کرتی ہیں کہ آگے جا کر زندگی میں اس کا مختلف غم کی جو صورتحال ہوگی اس میں اس کا کیا ردیعمل ہوگا تو ڈاکٹر جان باول بی نے غم کو چار مراحل میں تقسیم کیا ہے پہلے نمبر پہ شاک اور نم نس دوسرے نمبر پہ یرننگ اور سرچنگ تیسرے نمبر پہ ڈسپیر اور ڈس آرگنائزیشن اور چوتھے نمبر پہ ریکاوری اور ری آرگنائزیشن ان کے علاوہ ایک اور مصنفہ لویس ٹانکن نے اپنی جو تھیوریز ہیں وہ پیش کی ہیں انہوں نے اپنی کتاب گروئنگ اراؤن گریف میں یہ بتانے کی کوشش کی ہے کہ انسان کبھی بھی اپنا کوئی غم بلاتا نہیں ہے بس وہ اس سے لڑنے کے اس پہ قابو پانے کے اس پہ قابو رکھنے کے مختلف طریقے سیکھ لیتا ہے اور اس کے بعد وہ ان غموں کے ساتھ جینا سیکھ لیتا ہے ان غموں پہ قابو پا لیتا ہے یہ غم اس کے بعد بھی کبھی کبھی سر اٹھاتے ہیں اس کے خواب میں وہ نقصان آتے ہیں وہ بچھلے ہوئے لوگ آتے ہیں وہ باتیں آتی ہیں کبھی کبھار کوئی اور چیز ایسی ہو سکتی ہے جو اس کو وہ ساری چیزیں جو وہ نقصان کر چکا ہے جن کا وہ غم پہلے کرتا رہا ہے وہ کبھی کبھاریات دلاتی ہیں لیکن وہ ان کو اپنی زندگی پہ ان ساری چیزوں کو اپنی زندگی پہ زیادہ اثر انداز نہیں ہونے دیتا غم صرف کسی کے مرنے پر ہی ظاہر نہیں ہوتا یا کسی بڑے نقصان کی وجہ سے ہی صرف ظاہر نہیں ہوتا بلکہ بساوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ آپ کو وہ اگر آپ اس غم کی حالت سے گزر رہے ہیں تو آپ کو وہ نقصان بہت بڑا محسوس ہو رہا ہے لیکن ساتھ والے سے آپ پوچھیں یا کسی دوسری تیسری شخص سے پوچھیں تو ان کے خیال میں وہ نقصان اتنا بڑا نہیں ہوتا اس میں جو سب سے زیادہ ضروری بات ہے وہ یہ ہے کہ اس غم سے آپ نے لڑنا کیسے ہے اس غم پر آپ نے قابو کیسے پانا ہے مجھے امید ہے کہ آج کی اس چھوٹی سی تقریر میں جو غم کے بارے میں میں نے کی آپ اپنی گزشتہ زندگی کے کسی ایسے غمگین واقعے کے اوپر نظر دوڑائیں گے اور یہ سوچیں گے کہ کیا ڈاکٹر راس کے جو پانچ مراحل ہیں ڈینائل اینگر اور بارگیننگ اور ڈپریشن اور ایکسپٹنس آیا وہ پانچوں آپ کے اوپر وہ گزرے اور آپ نے ان مختلف یہ دراصل یہ سارے مراحل رد عمل کے تھے غم تو جو تھا وہ تو گزر گیا نا تو اس کا آپ نے رد عمل کیا دیا اس کے یہ پانچ مرحلے تھے تو ان مرحلوں میں آپ نے کیا کیا یہ آپ اپنا خود متعلیہ کیجئے اپنے اردگرد کے لوگوں کا متعلیہ کیجئے اگر کوئی شخص اس حد تک ڈپریشن میں چلا گیا ہے جو کہ آپ کا چوتھا مرحلہ ہے گریف کا اگر وہ اس حد تک ڈپریشن میں چلا گیا ہے جان باول بی کے مطابق جو ڈس آرگنائزیشن کا جو ایک مرحلہ ہے وہ اس حد تک اس میں گرفتار ہو گیا ہے کہ اس میں خودعذیتی کے اور خودکشی کے یہاں تک کہ اگر اس کے اندر جو ہیں وہ اس انسان کے اندر ایسے خیالات پیدا ہو رہے ہیں تو اس کو فوراً مدد کی ضرورت ہے اور آپ ایسے لوگوں کی مدد کر سکتے ہیں اگر آپ ایسی سوچ سے لڑ رہے ہیں تو آپ مدد کے لیے دوسروں کے پاس جا سکتے ہیں ماہر نفسیات کے پاس جا سکتے ہیں سب سے اہم بات کہ غم کے کسی بھی مرحلے میں پہلے سے لے کر اور آخری مرحلے میں آپ نے اکیلے نہیں رہنا تنہائی غم کو بڑھا دیتی ہے کیونکہ آپ کے ذہن بجائے اس کے کہ آپ کی سوچ منتشر ہو دوسری چیزوں کی طرف وہ اسی غم کی اسی نقصان کی بات پہ مرکوز رہتی ہے جبکہ اگر آپ کے ساتھ ایک دو تین چار پانچ دس ایس سے زیادہ لوگ ہوں تو وہ اپنی باتیں بھی آپ کے غم میں شامل کرتے ہیں اور اس کو ایک طرح سے بانٹ لیتے ہیں اس کی شدت کو اس کی سختی کو کم کر لیتے ہیں اس موضوع پر گھنٹوں باتیں کی جا سکتی ہیں لیکن میرے خیال میں آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے میری یہ ویڈیو دیکھنے اور سننے کے لیے بہت بہت شکریہ موسیقی موسیقی